اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹس ویڈیوز کے بارے میں افٹیٹ جانیں اس ماملے پر سماجوادی پارٹی کے کارکرتاؤں میں اب خوشی دکھائی دے رہی ہے لیکن ان کا کہنا ہے کہ جلد سے جلد آروپی کے خلاف سخت کاروائی کی جانی چاہیے آپ کو بتا دے کہ جب آبدر ٹپڑی سامنے آئی تھی اس کے بعد سپاہ کارکرتا لگاتار سنگھرش کر رہے تھے اور لگاتار کاروائی کی مانگ کر رہے تھے ساتھ ہی پولیس کو چیتاونی بھی دے رہے تھے کہ اگر پولیس نے وقت رہتے معاملے پر ایکشن نہیں لیا تو پھر آندولن کیا جائے گا لیکن جس طریقے سے پولیس نے ایکشن لیا ہے اس سے لگتا ہے کہ آروپی کو کڑی سزا دی جائے گی آپ کو بتا دے کہ پورو مکھ منتری اور سماجوادی پارٹی کے راشتر دیکش اکھلیش یادب پر ابدر ٹپڑی کرنے کے آروپی کو گورکپور کی کینٹ پولیس نے اب گرفتار کیا ہے سوشل میڈیا پر ٹپڑی کرنے میں پریوک کیے گئے فون کو بھی پولیس نے برا مت کر لیا ہے شاپور کشیتر کے ہنومنت نگر کے رہنے والے پنکج گری کو پولیس نے گرفتار کیا ہے پنکج نے پورو مکھ منتری پر ابدر ٹپڑی کی تھی اکھلیش یادب پر ابدر ٹپڑی کیے جانے پر سماجوادی پارٹی کے کارکرتاؤں میں بھاری گھوستہ دیکھنے کو ملا تھا سپا کارکرتاؤں کی تحریر پر گورکپور کی کینٹ پولیس نے مقدمہ درج کیا تھا سپا نیتاؤں اور کارکرتاؤں نے زلا دیکش نگینہ پرساس ساہنی کے ساتھ کینٹ تھانے میں مقدمہ درج کرنے کے لیے تحریر دی تھی جس پر اب ایکشن ہوا ہے آپ کو بتا دے کہ پورو مکھ منتری 29 مائی کو ایک کارکرم میں شامل ہوئے تھے اس کارکرم کی ویڈیو پارٹی کے آدھکارک ویب سائٹ پر پوسٹ کی گئی تھی آروپ ہے کہ اسی پوسٹ پر پنکجگیری نام کے ویڈکتی نے پورو مکھ منتری کو لے کر ابدر ٹپڑی کی تھی اس ماملے میں گبیش دوے کی طرف سے دی گئی تحریر میں سے گھور آپرادکرت بتاتے ہوئے مقدمہ درج کرنے کی مانگ کی گئی تھی کینٹ کے پروہاری تھانے دار ویویک مشرہ نے بتایا کہ تحریر کے آدھار پر آئیٹی ایکٹ اور ابدر ٹپڑی کرنے کے آروپ میں مقدمہ درج کیا گیا تھا اور اب اسی پر گرفتاری ہوئی ہے سماجوادی پارٹی کے زلہ دیکش نگینہ پرساز سہنی نے پولیس پرشاسم کو چیتابنی دی تھی سپاہ زلہ دیکش نے کہا تھا کہ اگر آروپی کو گرفتار نہیں کیا گیا تو سماجوادی پارٹی کے کارکرتہ آندولن کرنے کے لیے مجبور ہوں گے سپاہ دیکش نے اس گرفتاری پر کہا کہ آروپی کو گرفتار کر لیا گیا ہے اب اس کے خلاف کڑی سے کڑی کاروائی ہونی چاہیے کیونکہ سماجوادی پارٹی کے ورشت نیتا کا اگر کوئی اپمان کرے تو سماجوادی کارکرتہ اس کو بلکل بھی برداشت نہیں کریں گے اور اگر کڑی کاروائی نہیں کی جاتی ہے تو سماجوادی کارکرتہوں کا سنگھرش آگے بھی جاری رہے گا اور آروپی کو جب تک سزا نہیں ملے گی تب تک وہ لگتار پریاس کرتے رہیں گے نگینہ پرساز نے یہ بھی کہا کہ سماجوادی پارٹی کے راشتے ادھیکش ہمارے نیتا ہیں اور ہمارے نیتا کو اگر کوئی بھی غلط بولے گا تو وہ ہمارے اپمان کے جیسا ہے اور ہمیں ہمارا اپمان بلکل بھی برداشت نہیں کیونکہ ہمارے لیے آتما سممان ہی سب سے بڑی پونجی ہے اور ہمارے آتما سممان کو اگر کوئی ٹھز پہنچاتا ہے تو اس کے خلاف کاروائی ہم کاروہ کر رہیں گے بیورو رپورٹ میڈیا حل چل